میں پچھلے پندرہ دن پہلے مصر کا سفر کر کر آیا اور اس سفر کے بعد میں بارہاں لوگوں کے سامنے اپنے اس سفر کے تاثرات کو بیان کرتا ہوں یہ موقع بھی ہے کہ ضرور آپ کے سامنے یہ بات آنی چاہیے جب میں مصر گیا تو مصر کے سلسلے میں اس سے پہلے بہت سن رکھا تھا پڑھ رکھا تھا مگر مصر جانے کے بعد ایک عجیب سی کیفیت سوار ہوئی ذہن و دماغ پر اس لیے کہ وہ مصر جہاں سو فیصد مسلمان ہیں جہاں پر جامعہ اظہر جیسی عظیم یونیورسٹی ہے جو آج سے بارہ سو سال پہلے قائم کی گئی ہے اس مصر کی صورتحال یہ ہے کہ حکمران مسلمان رعایہ مسلمان اس کے باوجود آپ کو اسلام وہاں پر نظر نہیں آئے گا آپ کی آنکھیں اسلامیت کو دیکھنے کے لیے وہاں ترس جائیں مجھے تین دن تک وہاں پر اسلام ٹھوڑنے سے بھی نظر نہیں آئے اس کی وجہ یہ کہ ان لوگوں نے دینی تعلیم کی وہ اہمیت نہیں دی جو اہمیت ہمارے اکابرین میں اس ملک میں دی انہوں نے جیسے دنیا کی تعلیم کا نظام ہوتا ہے اپنے نظام کو اس طرح تو کر دیا مگر اس طرح کے نظام سے ایسے علماء وجود میں نہیں آسکے جو علماء مکمل طور پر اسلامی تحذیب و تمدل کے محافظ ہو جس کے صورتحال یہ کہ جمعہ کے دن جب ہم مزید میں پہنچے تو قاری صاحب قرار کر رہے تھے اور قاری صاحب کے چہرے پر نہ داڑی تھی نہ مجھ مکمل طور پر ایسا لگتا تھا کہ حضرت ابی کلین شیع کر کر تازہ تازہ آئے اس کے بعد خطیب صاحب خطبے کے لئے کھڑے ہوئے بڑی عمر کے تھے ان کے چہرے پر بھی بہت مشکل سے خش خشی داڑی بلکہ خوشی خوشی داڑی تھی اور جب امام صاحب آگے بڑھے ان کے چہرے پر بھی نہ داڑی نہ مجھ کچھ بھی نہیں ان کا لباس بھی سلامی نہیں عورتوں میں بھی بہت برا حال رات میں اگر آپ نکل جائے ہم رات میں کسی کام سے نکلے تو نماز کے بعد فوراں مسجد بن ہو جاتی ہے مسجد میں آپ بیٹ بھی نہیں سکتے پڑھ بھی نہیں سکتے کچھ نہیں کر سکتے اور آپ کو جگہ جگہ پر ناچنے اور گانے کی محفیلیں نظر آئے گی قرآن کریم کے پروگرام میں شریک ہوا تھا مگر وہ پروگرام آپ کو ایسا محسوس ہوتا وہاں عورتیں اور مرد مکس بیٹھے ہوئے تھے مخلود بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر میوزک آسانی کے ساتھ وہاں کے تمام بڑے علماء کی موجودگی میں بجائے جا رہا تھا عورتیں فل میک اپ میں قرآن کی اس مجلس کے اندر میں آ کر پروفیمنس کر رہی تھی وہاں پر آ کر مظاہرہ کر رہی تھی مگر کوئی کچھ بولنے والا نہیں تو مجھے یاد آیا کہ اللہ رب العزت جزا خیر عطا فرمائے ہمارے علماء کو کہ اس ملک میں بے اسلام کو اسی طریقے سے ختم کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور لارڈ میکالے نے کہا تھا اٹھارہ سو تیتیس میں کہ میں اسلام کو اس ملک سے پچاس سال میں ایسے ختم کر دوں گا کہ کہیں پر اسلام کا نام و نشان نظر نہیں آئے گا الحمدللہ ایک سو نبے سال کے بعد اس ملک میں ہی نہیں اس کے اطراف و اکناف میں ملا کر ستر کروڑ سے زیادہ مسلمان آدمی موجود ہے اور انگریز ڈھننے سے نظر نہیں آتا ہے جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل كان زہقا